دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہینڈ واشنگ یاد دونے کا جو عالمی دن ہے اس کو ہم منانے جا رہے ہیں اس سلسلے میں میڈیسن سانس فرانسس ایم ایس ایف یا ڈاکٹر ویڈاوٹ بارڈرز کے تعاون سے ہم یہ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے اس سلسلے میں ہم نے کچھ لاکھ میں کچھ اسکولز ہیں ان میں ہم نے ہینڈ واشنگ کی انسٹالیشن کی ہے پوائنٹس اسکول کے بچوں اور ٹیچرز کے حوالے سے ایک ایورنیس سیشن بھی ہمارے وہاں پہ ہوئے ہیں اور آج چونکہ دور ہے میڈیا کا الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا جو ہے وہ سب سے موثر کمیونیکیشن ذرائع ہے اس وقت ملک میں یا انٹرنیشنلی تو اس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد ہے یہ تاکہ لوگوں میں آگائی اور شعور پیدا ہو تاکہ وہ مختلف جو بیماریاں صفائی کے نہ ہونے کی وجہ سے یا آتوں کے نہ دونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کم سے کم ان سے ہم محفوظ رہیں میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ جو ہم ٹچ کرتے ہیں اپنے مو یا چہرے وغیرہ کو تو اپنے آتوں سے ٹچ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ جو ہم ستہوں کو ٹچ کرتے ہیں وہ بھی اپنے آتوں سے ٹچ کرتے ہیں تو یہ ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے جو جراسیم لینے کا اور داخل ہونے کا ڈائریہ ہو کامن کولڈ ہو اور آج کل جو کوویڈ نائنٹین ہے اس کوویڈ نائنٹین کا تو سب سے بڑا ذریعہ پہلنے کا یہ ہے کہ ہم آتوں سے جراسیم لیتے ہیں اور ان کو ٹچ کرتے ہیں اور اپنے آہ اس میں داخل کرتے ہیں جسم میں اور جس سے بیماری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ کانپینی کے چیزیں ہیں یا دوسرے چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں اگر ہمارے ہاتھ صاف نہیں ہوں تو ہم ان سے بھی جراسیم لیتے ہیں چھوٹے بچوں میں ڈائریہ سب سے زیادہ اس وقت جو کہ کلر ڈیزیز ہے اور وہ کلر ڈیزیز بھی ہم اپنے آتوں سے اپنے آب تک لے جاتے ہیں ہم آت نہیں دوتے ہیں اور چیزیں جو ہے صاف نہیں ہوتی ہیں وہ ہم لے آتے ہیں اپنے موں کے ذریعے تو وہاں سے یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں جراسیم اور اس سے بیماریاں پیلتی ہیں ویسے ایسے انٹرنیشنل کمیونیٹی کے ممبر یا ایسے ایک مسلم کنٹری ہم یہ بلیو کرتے ہیں ہمارے اولی پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کے صفائی نصف ایمان ہے اور وہ صفائی اپنے ارد گرد اور اپنے جسم اس میں سب چیزیں شامل ہوتی ہیں اور جس میں آت بھی شامل ہیں تو اگر ہم ان پر بھی ان پر عمل کریں تو بہت سی بیماریوں سے ہم نجات پاسکتے ہیں ایک انڈر ڈیولپٹ کنٹری کے ناتے ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم تمام بیماریوں کا علاج مفت میں یا ایک اچھا میاری علاج اپنے لوگوں کو دے سکیں اور اس سے سب سے جو آسان اور بہترین طریقہ جو دنیا نے اپنایا ہے وہ پریونشن کا ہے کہ بیماریوں سے بچاؤ بیماریوں کو کنٹرول کرنا اور بیماریوں کو ایریڈیکیٹ کرنا تو پریونشن کنٹرول اور ایریڈیکیشن یہ تینوں جو ہے وہ ٹریٹمنٹ سے پہلے کے مرحلے ہیں اور ان میں ہائی جن جو ہے صفائی سب سے موثر ایک ذریعہ ہے اس میں آپ کے اس اسٹیج تک آپ نہیں جا پاتے ہیں کہ آپ بیمار ہوں آپ اس سے پہلے سے بیماری کو کنٹرول کرتے ہیں اپنے نزدیک بھی نہیں آنے چھوڑتے ہیں صفائی کے مختلف طریقے اپناتے ہوئے تو اس وقت دنیا میں جو پریمری ہیلتھ کیئر ہے اس کا بنیادی فوکس سے پبلک ہیلتھ پہ ہے اور پبلک ہیلتھ میں سب سے میجر جو ایک ٹول ہے ایک اتحار ہے بیماریوں سے بچاؤ کا وہ صفائی ہے اور اس میں اینڈ واشنگ سب سے پہلے آتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس پیغام کو اپنے میڈیا چینلز کے طرح اخباز کے طرح یا سوشل میڈیا کے جو آپ لوگوں کے پیج جائیں ان کے طرح عوام میں لے جائیں گے تاکہ عوام زیادہ زیادہ اس پر عمل کر کے خود کو اور اپنے فیملیز کو اپنے دوستوں کو اپنے کولیگز کو مختلے بیماریوں سے محفوظ رکھ سکیں اب میں پروجیکٹ کوارڈینیٹر ہیں ایم ایس ایف کے ڈاکٹلو بانگو ان کو کہوں گا کہ وہ کچھ چیزیں ایم ایس ایف کے بیک گراؤنڈ اور آج کے دے کے حوالے سے وہ کچھ آپ سے بات کریں گے so thank you very much thank you so much Dr. Zaman DHO I would like to give some background information on MSF Doctors Without Border Medicine Sans Frontier is an international medical humanitarian association that deliver emergency aid to people affected by armed social conflict epidemics natural disasters and exclusion from health care irrespective of gender race religion ethnicity or political affiliation over 65,000 local and international health professionals logistical and administrative staff worked in over 70 countries to provide emergency medical assistance to people in need MSF first started working in Pakistan in 1986 and now provide urgently needed quality medical care to people in Balochistan KPK and Sint Province province the organization is currently running medical activity in the district of Peshawah Lower Deer Banu Quetta Kila Abdullah Jafarabad Jafarabad Nasirabad and Karachi our focus is mother and child health specific diseases such as cutaneous leishmaniasis and hepatitis C and emergency response to natural disaster and diseases outbreak Medecins Sans Frontier has been working in Balochistan since 2001 currently we have activities in four districts Kila Abdullah Nasirabad Jafarabad and Quetta in Quetta project MSF run in collaboration with the Ministry of Health in the Kuchlak Mother and Child Health Care Program and treatment of cutaneous leishmaniasis in hospital Bolan Medical College and Benazir Bhutu MSF work in collaboration with Ministry of Health and our team both qualified international and national Pakistani staff work to ensure international medical standards in our project MSF work in Pakistan is founded solely by private donors with no institutional or government contribution today we are celebrating the world the global handwashing day what really the aim of this world and handwashing day i'm gonna ask to my colleagues Sana she will tell us a bit what about this hand global handwashing day thank you Jermaine as Jermaine already explained part of our services we are having here in Quetta in Kuchlak is an OPD for less than five-year-olds and one of the most common diseases we see there is diarrhea and as most of you will know diarrhea is a preventable disease among many other preventable diseases of course we provide treatment if children come to us with for example diarrhea but today we really want to spread the message about prevention and as we are celebrating global handwashing day we try to spread the message that handwashing is one of the most important ways to prevent germs from spreading so today we celebrated in our facility in Kuchlak as well on several schools the global handwashing day and explained to the children and the people our beneficiaries why handwashing is so important we spread the key message that handwashing is important to stop germs from spreading because once germs are on our hands it's very easy to touch your nose to touch your eyes to touch your mouth and with that infect yourself with certain diseases we explained today that handwashing is very important at several moments during the day for example before during and after taking a meal before and after taking care of wounded people after using the washroom like that so today today we took the opportunity on global handwashing day to educate both our beneficiaries in Kuchlak and the children in the schools about the importance of handwashing and as we all understand it's among other preventive measures extra important in these times of COVID-19 to be aware that washing your hands is really helping to prevent diseases from spreading I will give the word back to Jeremy as my colleague just say at the district we do have the program in Kuchlak which is a mother and child health care program in which ecology and obstetrics care nutrition rehabilitation for under five children management of neglected diseases such as leishmaniasis psychological counseling of the with their disease diagnosis of the disease and safe and effective treatment MSF organized in collaboration with the Ministry of Health as Sana just mentioned prevention activities such as vaccination water hygiene and sanitation health promotion all preventive measures integrate one important activity hand washing MSF take seriously hand washing as one of the measures to prevent as well transmission of COVID-19 we think that the hand washing activity is something which require involvement of all stakeholders community leaders community based organizations NGOs media all of us should be involved in this activity of promoting hand washing you can help yourself and your loved one to stay healthy by washing your hand often especially when you are likely to get and to spread germs if you do not wash your hand when they are germy you could pass those germ to friends and family and get them sick you could infect people you do not know stop the cycle of germ transmission change will start by you keep always your hand hygiene by washing them with water and soap thank you there's 127 staff in Quetta project itself we do have a project in in Abdullah in Chaman and we do have another one in DMJ but the Quetta project which we represent here as 127 staff has and we have people who have to get to who have to to the people who have to